اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا پھر سارا وقت جیوت کرنے میں لگا دیتے ہیں فلا ایسا ہے فلا ویسا ہے اے انسان جرہ غور تو کر تو خود پیسا ہے مت سوچیں کہ ہم نیک ہیں ہم بس اللہ رب العزت کے پردے میں ہیں اور فرمائیے یہاں نہیں اپنے کرتوٹوں پر ملاوٹ کے اس دور میں اگر اصلی زہر چاہیے تو وہ صرف لوگوں کی دلوں میں ملے گا سب پر خوش رکھنا منافق آدمی کا کام ہے باعصول اور باجمیر لوگوں سے اکثر لوگ نراز رہتے ہیں اگر موں پر بول دینے کی عادت ہے تو موں پر سن لینے کی بھی عادت ہونی چاہیے سنبھل کر کیا کرو اورو سے میری برائی تمہارے جو عزیز ہیں وہ میرے بھی مرد ہیں آج کر لوگ دعاوں میں کم اور چگلیوں میں زیادہ یاد کرتے ہیں انسان جو زہر دوسروں کو دیتا ہے اسے چخے بغیر نہیں مرتا احتیاط کیجئے آج کر لوگ وفادار کم اور آداخار زیادہ ہیں یہ جو لوگ ساتھ بیٹھ کر ہستے رہتے ہیں وہیں تو سانپ کی طرح دھستے ہیں سلح کے وقت قرآنی باتیں نہ دمرائیں ورنہ سلح نہیں جنگ ہوگی دونسوں کی خام یا گننے سے فرصت ملے تو ایک نظر اپنے آپ پر بھی ڈال لیجئے آج کل گنہگار وہی ہے جو گنہ کرتے پکڑا جائے باقی سب پاک ساپ پاجی ہیں عزت پانے کے لیے عزت کرنی پڑتی ہے یہی سیخہ ہے ہم نے اپنے بروں سے اگر کوئی سخص دوسروں کی باتیں آپ تک پہنچا رہا ہے تو آپ کو خوش ہونے کی بجائے دکھیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ آپ کی باتیں بھی دوسروں کو پہنچا رہا ہوگا بے سک ایسی لوگوں کا کام صرف آگ لگانا ہوتا ہے خسد کرنے والوں سے بدلہ نہ لیا کریں اس کو طرح کھایا کریں وہ ایسا انسان ہوتا ہے جو آپ کے جلائے بغیر ہی جلب ان کے راہ ہو رہا ہوتا ہے پیچھے کون کیا بولتا ہے فرق نہیں پڑتا سامنے کسی کا موہ نہیں پولتا یہی کافی ہے کچھ لوگوں کا کردار آپ کی زندگی میں اس لیے ہوتا ہے کہ آپ یہ سیخ لیں کہ ان جیسا نہیں بننا کچھ لوگوں کے اتنے چہرے ہوتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتا پہلے کون سے والے پر تماچہ مارے زندگی میں ان لوگوں کو نظر انداز کرنا سیکھو جو تمہارے پیٹھ پیچھے باتیں کرتے ہیں ان کی اوقات وہیں ہیں تمہارے پیچھے بات کرنا دل سوچ سمجھ پر تورہ کرو ہر گناہ کی معافی نہیں ہوتی منافق اور کرونا وائرس دونوں ابھی تک لا علاج ہیں فاصلہ اور احتیاط ہی بہترین علاج ہے مسکل وقت کو بھلایا جا سکتا ہے مگر مسکل وقت میں ساتھ اور ہاتھ چھوڑ کر جانے والے کبھی بھی نہیں بھلایا جا سکتے یہ جو لوگ مجھے غلط سمجھتے ہیں مجھے ان سے کوئی سکاہت نہیں کیونکہ وہ اتنا ہم سمجھتے ہیں جتنا ان کی سمجھ انہیں اجازت دیتی ہے ہمیں ہمیسا یہ لگتا ہے کہ جب ہمیں کوئی چیز ملتی ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں جبکہ حقیقت یہ نہیں جتنی خوشی ہمیں کسی کو کچھ بے پر ملتی ہے اتنی خوشی ہمیں لے کر محسوس نہیں ہوتی زیادہ سمجھدار اور زیادہ بے وقف میں کوئی فرق نہیں ہوتا کیونکہ یہ دونوں کسی کی نہیں سنتے سچا اور مخلص انسان اگر تمہیں بلند نہ بھی کر سکا تو تمہیں گرنے بھی نہیں دے گا بہت سے نفسانات انسان کو اس وجہ سے پہنستے ہیں کہ وہ لوگوں سے مسورہ نہیں لیتے منافق کے ساتھ گیارانہ روستی نہیں رکھو کیونکہ وہ بہت بڑا چالواج ہوتا ہے یہ بھیریے کے ساتھ خاتا ہے خطے کے ساتھ پھونکتا ہے اور چرواہے کے ساتھ روتا ہے زبان کی حفاظت کرو کیونکہ عزت و جلت کی یہی زندہ دار ہیں جب تمہیں محسوس ہوگی تمہاری طبیعت بزکرِ خدا سے سکوہ محسوس ہوتا ہے تو سمجھ لو کہ اللہ پاک تمہیں پسند کرتا ہے تین لوگ ہمیزہ پریشان رہتے ہیں مددگار، وفادار اور ہلتے ساف ضلط اٹھانے سے بہتر ہے کہ تم تقلیف اٹھال جو تمہاری قدر نہیں کرتا تم اس کی اور ہی زیادہ قدر کرو کینکہ زندگی تھی کسی بھی مور پر اسے تمہاری قدر کا احساس جرور ہو صرف دو لوگ مقدر والے ہوتے ہیں ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرا وہ جن کے پاس ماں کی دعائیں ہوتی ہیں دنیا میں اس سے بھر کر کوئی اور اووڈ نہیں ہو سکتا کہ لوگ آپ کی تربیت کی وجہ سے آپ کے والدین کی تاریخ اور عزت کرے دعا کے روح میں ملنے والی محبتیں بہت کیمکی احساسہ ہوتی ہیں ایک خاموس وقت وہ اللہ سے ان کی کتنی انجھنے دور کر دیتی ہیں اللہ تمہیں ایسے سخص کی صحبت سے محفوظ رکھے جو تمہاری روح کو حائل تم کو بینار اور تمہارے ذہنی سکون کو تواہ کر دو تربزر کیا کریں یہ روح کیلئے بہترین صدقہ ہے ہر وہ سخص گھٹیا کردار کا مالک ہے جو کسی کی دن میں زگہ بنانے کے بعد اس سے بہتر کی طلاس میں رہتا ہے یا اللہ پاک ہمارے دلوں سے وہ فکریں اتار دیں جن کے بوجھ کو تیرے سوا کوئی نہیں جانتا زمانے کا سکوہ نہ کرو بلکہ خود کو بدلو کینکہ پاؤں کو وندگی سے بچانے پتری پر سوٹا پہننا ہن نہ کہ سارے سہر میں پالین بچھانے فقط خیالوں تک بہت خوبصورت ہے زندگی انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے جب یہ ساتھ چھوڑ دیتی ہے تو ہر رشتی کے لیے انسان بوجھ بن جاتا ہے اللہ پاک ہمیں بہترین صحت عطا کرے آمین سوما آمین